شہد کے بارے میں خوب سمجھ لو شہد کا ذائقے سے نہیں پتا چلتا کہ ایک نمبر شہد ہے لوگ کہہ رہے ہیں تو بہت اتنا ٹیسٹی ایک نمبر ہے اور جہالت کی بات ہے لوگ کہتے ہیں شہد جم گیا دو نمبر ہے اوریجنل شہد جمتا ہے دو نمبر نہیں جمتا سمجھ رہے ہو صرف بیری کا شہد ہے پاکستان میں جو ایک نمبر ہونے کے باوجود نہیں جمتا ورنہ شہد کے خالص ہونے کی ایک علامت ہے کہ جمے گا وہ بعض شہد تو ایسے ہوتے ہیں گرمیوں میں بھی جم جاتے ہیں یہ جو پلوسا شہد ہے نا پلوسا جو جنگلوں سے درختوں سے نکالتے ہیں پاکستان میں دو شہد بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں کونٹیٹی میں ایک پلوسا شہد جس کو پھلائی کا شہد بھی کہتے ہیں اور ایک ہے بیر کا شہد صدرہ شہد جسے کہتے ہیں یہ دو شہد پاکستان میں بہت پیدا ہوتا ہے ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اور یہاں بھی بہت استعمال ہوتا ہے اس میں جو بیری کا شہد ہے وہ نہیں جمتا لیکن جو پلوسا شہد ہے جو ایک نمبر ہوگا وہ جون کے مہینے میں بھی جم جاتا ہے سمجھ رہے ہو بات کو لیکن لوگوں میں خامخا میں یوٹیوب میں دیکھ دیکھ کے ادھر ادھر کہ جمتا نہیں ہے تو اب کیا ہوتا ہے جیسے وہ چھتا اتارا رہا آپ نے بوتل میں رکھا تو وہ نیچے جمنا شروع نیچے موم کے ذرات آتے ہیں لوگ کہتے ہیں چینی آگئی اس کے اندر یہ چینی کا شہد ہے حالکہ وہ موم کے ذرات ہوتے ہیں وہ شہد جم کے چینی جیسا لگ رہا ہوتا ہے اب تاجر کیا کرتے ہیں اس شہد میں ملاتے ہیں کیمیکل پھر وہ نہیں جمتا وہ زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں نقصاندے ہوتے ہیں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں کہ فریج میں بھی رکھ کے دیکھ لیا ہم نے یہ جمع نہیں ہے ایک نمبر شہد ہے جیسے تم ہو تمہارے ساتھ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے تمہیں خالص چیز سمجھ میں آتی نہیں وہ جون میں بھی جم جاتا ہے یا پھر تاجری کیا کرتے ہیں کہ اس کو پکاتے ہیں بہت تیمپریچر پر پکاتے ہیں اتنا پکاتے ہیں اتنا بوائل کرتے ہیں اس شہد کو کہ اس سے وہ وقتی طور پر جمنے کی صلاحیت اس میں ختم پھر وہ شہد سردیوں میں جم جائے لیکن گرمیوں میں نہیں جمتا پھر وہ اب آپ بتاؤ وہ نیچرل تو نہیں رہا جب بہت زیادہ اس کو بوائل کر لیا آپ نے دبا کے پکا لیا تو ٹھیک ہے شہد تو ہے وہ اور یہ وہ ہوتے ہیں جو نیک تاجر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیمیکل نہیں ملا نام نے تو پکا کے بھی ظاہر ہے وہ بات تو بہت سے ملد اس کے ظاہر ہوگئے ہیں پھر پکا کے بھی کس میں ہیں اسی کیم میں پکا رہے ہوتے ہیں پلاسٹک کے کین میں اب بتاؤ پلاسٹک کوئی ایسے چیز ہے اس میں چیزیں پکائی جائیں اس میں تو پلاسٹک بھی شامل ہوگی لیکن چونکہ وہ اب دیکھنے میں بڑا لش پش قسم کا ایک دم ہٹو بچوں لگ رہا ہوتے کہتے ہیں یہ کیا ہے خالش شہد ہے وہ خالش نہیں ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے تو خالش شہد بھی جمتا ہے شہد میں بسا اوقات ایک نمبر ہوگا ذائقہ مزے کا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں الگ سے ٹیسٹ ڈالا نہیں ہوتا اچھا اوریجنل شہد میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ جب لوگ ہیں نا دیسی اوریجنل شہد ہر دفعہ اس کا ذائقہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے چینج ہو کبھی پتلا ہوگا کبھی گاڑا ہوگا تو لوگ کہتے ہیں یہ دو نمبر ہے اتنا پتلا کیسے ہو گیا شہد کبھی پتلا ہوتا ہے کبھی گاڑا ہوتا ہے مکھی تو اپنے حساب سے نیچرل چیز ہے تھوڑی ہی اس میں ٹیسٹ کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے جب ہی مینٹین رکھا جا سکتا ہے عام طور پر جب شہد میں آپ نے ایک ذائقہ خاص طور پر ڈالا باؤ اس میں کیار ہر دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے شہد میں ایسے ایسے شہد ہوتے ہیں پانی جیسے پتلے ہوتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں دو نمبر ہے مارکٹ میں بھگے گئی نہیں ہے حالیکہ وہ سو فیصد ایک نمبر یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ جماوہ اترتا ہے چھتے سے صحیح ہے نا جماوہ اترتا ہے تو یہ نا ٹوپی ڈرام ہے اللہ کا واسطہ چھوڑ دو اس میں سب سے زیادہ پاکستانی قوم مبتلائے شہد خالص ہوگا تو کتہ نہیں چاٹے گا چیونٹی نہیں آئے گی تو جلانے سے جلے گا نہیں یہ ٹوپی ڈرامیں بہت پرانے قصے ہو چکے ہیں ان سے کبھی نہیں شہد کے خالص ہونے کا پتہ چلتا تو شہد خالص ہے دودھ خالص ہے دیکھو اورجنل دودھ پیو گے ایک ہیک ہوگی نا اس میں تو اورجنل شہد میں بھی ایک قسم کی ہیکسی ہوتی ہے مرکز دینوں امام